حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان حج کرتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے بیٹھ سے اس نے چنم لیا ماں قبل کے تمام گناہوں کا حج گفارہ ہے اور اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو حدیث میں سخت وعیدیں موجود ہیں حضور کے ایک فرمان کے مطابق جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا فرمایا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے حج کی فضیلت یہ عنوان سے قطب حدیث کے اندر بہت کچھ موجود ہے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے پانچ سال کے بعد جو حج کی تاقید قطب حدیث میں موجود ہے تو علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے کہ جو غنی ہے صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ پانچ سال کے بعد وہ حج کریں لیکن فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے ایک مرتبہ واجب ہوا اس نے ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا لیکن ویسے اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ ہر پانچ سال کے بعد کر لے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے چونکہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ غناء عطا فرماتا ہے جب بندہ حج کرے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے اس کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے اس کے دین میں بھی برکت فرماتا ہے ایک حدیث کے لفظ ہیں حضور نے اشارت فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے سفر کرو صحت پاؤ گے تو حج سے غناء ملتا ہے اور سفر سے صحت ملتی ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کی فرضیت پر دلیل وہ معروف روایت ہے جو آپ نے متعدد مرتبہ علماء سے سماد کی ہوئی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں حج کے لئے آیا کرو تو ایک شخص نے عرض کی حضور ہر سال آیا کریں آقا کریم خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا اس نے پھر پوچھا حضور ہر سال آیا کریں ہر سال حج فرض ہے حضور خاموش رہے جواب مرحمت نہیں کیا اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو آقا کریم نے پھر خاموشی اختیار کی پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کسرت سوالات کی وجہ سے حلا کر دی گئی لو قلتو نعم لواجبت اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام کہا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا تو حضور کا اختیار فی شریعت سمجھ میں آیا کہ حضور جو کہیں وہی دین ہوتا ہے قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ حضور نے آج سے صدیوں قبل بیان فرما دیا نسائی شریف کی روایت ہے حضور نے اشار فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ کہیں گے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا فرمایا مجھے قرآن دی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم میرے سینے میں رکھ دیا گیا تو جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا ہے چونکہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کی بولی ہوتی ہے اس لیے جو حضور فرما دے وہی دین ہوتا ہے تو اس نے عرض کی حضور کیا ہر سال حج فرض ہے تو آقا کریم فرمایا تم سے پہلی امتیں نبیوں پر کسرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں لَوْ قُلْ تُوْ نَعَمْ لَوَاجَبَتْ اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے حضور نے حج کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ اشارت فرمایا اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ ایک حج ایسا ہے جس سے تین آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور وہ حج بدل ہیں کوئی اپنے والدین کی طرف سے اپنے کسی عزیز کی طرف سے کسی کو حج کروائے تو ایک جس نے حج کیا اس کی بخشش ہو گئی ایک جس نے حج کروایا اس کی بخشش ہو گئی ایک جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کی بخشش ہو گئی تو یہ حج ایسا ہے ایک حج سے تین آدمیوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کیوں کیا جاتا ہے؟ اس پر کچھ باتیں میں آج کی سرشست میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں حج کا بنیادی مقصد اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضاِ الہی کا حصول ہے انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے جس کے لئے تم نے قربانی کی ہے گوشت خود کھا لیتے ہو خون گلیوں میں بیہ جاتا ہے کھالے مدارس میں چلی جاتی ہیں مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں تو اللہ کو کیا پہنچا؟ تو کہا تمہارے دل کا وہ تقوی ہے جو خلوص اور للہیت ہے اللہ کی رضا جو ہی کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے تو ہر نیک عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہے اور اگر اللہ کی رضا کے لئے کوئی عمل نہ کیا گیا تو وہ عمل عمل نہیں ہے نیک عمل نہیں ہے اور صرف ریاکاری کو شرکِ اصغر کہا گیا ہے ورنہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے کسی کو شرک نہیں کہا گیا ریاکاری کو شرکِ اصغر کہا گیا جب اللہ کے علاوہ بندہ کسی اور کے لئے نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہوتا ہے اس کو شرکِ اصغر کہا گیا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جللہ شانو ارشاد فرمائے گا کہ جن کے لیے تم نے یہ عمل کیے تھے ان سے اس کا عجر لے لو میرے لیے تو تم نے کیے نہیں تھے جن کے لیے کیے تھے ان سے ان کا عجر لو تو اب کوئی وہاں عجر دینے کی صلاحیت بلا کیسے رکھتا ہوگا تو جب بھی انسان نیک عمل کرے تو بنیادی فلسفہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور انما العامالو بن نیات یہاں بھی یہی مراد ہے کہ عامال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے خلوص پر ہے تو حج کا بھی باقی عامال کی طرح پہلا بنیادی مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے حج کا دوسرا مقصد حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اسلام نے ایک نظام دیا محلے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع نماز باجمات علاقے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع جمعت المبارک ہے شہر کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع ایدین ہے اور عالمی اجتماع حج ہے یہ تردیب ہے اسلامی نظم کی اور اسلامی اجتماعیت کی حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اور عرفات کی حاضری حج کے بنیادی عراقین میں سے ایک دکن ہے کہ چاہے چند لمحوں کے لیے عرفات میں آپ جائیں تو پھر حج ہوگا اگر عرفات کی حاضری نہ ہو زکی تو حج ادا نہیں ہوگا تو عرفات کے اندر یوم حج کو خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا مسنون ہے تو خطبہ حج کے اندر مسلمانوں کے عالمی اجتماع کو امام حج امیر حج کا منصب ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کی روشنی کے اندر ان کی رہنمائی کریں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج ہمارے سامنے ہے اس وقت جو حالت ہے مسلمانوں کی وہ کسی سے مخفی نہیں اور حج کے موقع پہ چاہیے تو یہ کہ امیر حج پورا سال محنت کرے اپنی ٹیمیں مختلف علاقوں میں بھیج کر تجزیہ کرے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں اور جو سادشیں کرنے والے اہل اسلام کو ہر وقت ظلم و جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں تو ان سے چھٹکارہ کیوں کر ممکن ہے تو وہ پوری دنیا کے آئے ہوئے نمائندوں کو پورے سال کا لائحہ عمل دے کہ تم نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے پھر پورا سال اس کی نگرانی ہوتی رہے اور سال کے بعد تجزیہ کیا جائے کہ کمی بیشی کیا ہے کتنے فوائد ہوئے اور کہاں تک ہم نے اپنا حدف حاصل کیا اور ترمیم و تنصیق کے ساتھ نیا منصوبہ نیا لاحہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور دنیا کے کونے کونے سے آئے لوگ حرم کے استوفے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور پوری دنیا پر پھیلا دیں جب سے بریٹش گورنمنٹ کی نو عبادیاتی وزارت کے جاسوسوں نے سرطنت عثمانیہ کو توڑا اور اسلام کی اجتماعیت پر چرکہ لگایا تو اسلام کا یہ جو نظام ہے یہ کافیہ تک کمزور پڑ گیا علامہ اقبال پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے دیکھ مسجد میں شکستے رشتہ تسبیح شیخ اور بدکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ چاک کردی ترک نادان خلافت کی قبا سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ یہ ایک الگ دکھڑا ہے الگ کہانی ہے کہ مسٹر ہیمفر کس طرح یہاں داخل ہوا اور کس طرح سرطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لئے اس نے کن کن لوگوں کو خریدا کیا کیا ہوا اور پیچھے کون کون سے جبہ و دستار والے لوگ تھے اور پھر خلافت کی رہی سہی جو ساکھ موجود تھی وہ ساکھ بھی ختم کر دی گئی ورنہ یہ حال اس وقت جو امہ کا ہو رہا ہے اگر سرطنت عثمانیہ موجود ہوتی تو جو بھی حالت تھی کم از کم یہ حالت اس وقت امہ کی نہ ہوتی تو یہ بقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا کیا گیا اور اس وقت ہم پوری دنیا میں چھپن ملکوں میں اور مختلف گروہوں زبانوں نسلوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہماری طاقت یک جا نہیں ہو پا رہی اور اتنی کسرت کے باوجود ہمیں ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں اور دنیا میں جس کار مزلک میں ہم گرے ہیں الائیاز باللہ اسی کشتی کو ہے خوف تلاتم صدحیف مو موڑ دیئے تھے جس نے پڑھتے ہوئے توفانوں کے ہم تو تین سو تیرہ ہو کے جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے اور آپ ایک عرب سے متجاوث لیکن ہماری جو حالت ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں قابل میں کندھار میں تقریت میں موسل میں بغداد میں القدس میں کشمیر میں آزربائیجان میں بوسینیہ میں کسوبہ میں جہاں بھی دیکھیں مسلمانوں کا ہی خون بکھرا ہوا ہے اور گوانٹہ ناموبے کی جھیلوں کے اندر اس سرگی کے اندر ان مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے کلہچہ پڑتا ہے حج کا اجتماع مسلمانوں کا عالم اجتماع ہے اور اجتماع کے موقع پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ چیز دینی چاہیے تھی جس سے وہ دوبارہ اروج کی طرف سفر کرنا شروع کرتے ہیں اقبال علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی وہ کہتے ہیں اقبال کوئی پوچھے یہ ظاہرین حرم سے اقبال کوئی پوچھے یہ ظاہرین حرم سے کیا حرم کا توفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں کہ جو بھی جاتا ہے زمزم لا کے ہمیں پلاتا ہے اقبال کہتے ہیں وہاں سے جو نور لے کر آئے ہو جو پیغام لے کر آئے ہو وہ پیغام بھی تو ہمیں دو نا خجوریں اور آپ زمزم ہمیں پلا دیتے ہو حرم کا اور بھی توفہ ہے جو لینے کے لیے تم وہاں گئے تھے تو یہ بنیادی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کا عالم اجتماع ہے اور عالمی لیول کے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں میں یہاں گفتگو کروں یا میں عملی طور پر کوشش کروں اس سے کچھ بہتری تو آ سکتی ہے لیکن عالمی مسائل کا حل وہاں سے ہے اور اگر عرب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے اور جردت اور پابندی کا مظہرہ کریں اور دن راتیں کریں اور منصوبہ بندی کریں اور حج کے موقع پر اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں تو مسلم امہ پھر متحد ہو سکتی ہے اور وہ خواب جو کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا خواب ہے وہ شرمندائے تعبیر ہو سکتا ہے تو یہ حج کا دوسرا بنیادی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو عالمی اجتماع دیا گیا ہے اجتماع کرنے کے لیے کئی کچھ کیا جاتا ہے لیکن اس اجتماع کے لیے اللہ نے لوگوں کے دل میں کشش پیدا فرماتی ہے جب کوہ ابو قبیس پچھڑ کے جناب ابراہیم کو آواز دینے کے لیے کہا گیا تو عزیز کی مالک میری نعیف و نظار آواز کہاں پہنچے گی کہا ہے ابراہیم علیہ السلام آواز دینا تیرا کام اس کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے اور پھر ماں کے شکم میں اور باپ کی سلب کے اندر تک اس آواز کو پہنچا دیا گیا اور جس نے اس آواز کو سنا آج لبیک لبیک کہتا ہوا شوکو مستی میں دورتا ہوا حرم کی طرف پڑتا چلا جا رہا ہے تو یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اس کے جو فوائد تھے عالم اجتماع کے کاش کے وہ حاصل کیے جاتے تیسرا مقصد حج کا مساوات کا عملی اظہار اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم مساوات ہے کہ سب لوگ برابر ہیں رنگ و نسل کی بنیاد پر دولت افراد کی کسرت کی بنیاد پر کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دی جا سکتی اِنَّا اَكْرَامَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جو زیادہ تقوی کا نور اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے یہ اسلام کا وہ بنیادی درس اور سبق ہے کہ جس سے شکستہ دل لوگ درماندہ لوگ غریب طبقہ غلام لوگ اسلام کی طرف ان کا میلان ہوا اور کھچے چلے آئے ان کو ان کی حقوق اسلام نے دیئے آج حقوق نسوہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے میں نے پچھلے دنوں کے اندر ہم دردحال کے اندر ایک فورم پہ کہا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشوہ اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اور مغرب جو آج عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے اگر تاریخ میں ہم تاریخ کے جھوکوں سے جھانکے دیکھ تو یہ تو عورت کو انسان ماننے کے لئے تیار نہیں تھے افلاتون کا فلسور پڑھے وہ کہتا ہے یہ قبیل جن سے انسان ہی نہیں انسان کی ضرورت خدمت اور کفالت کے لئے پیدا کی گئی ہے ہم شکل بھی انسان کی ہے انسان نہیں ہے اور کسی نے کہا کہ یہ بدی کا سارچشمہ ہے کسی نے اس کو اللہ کے قرب کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ گردان ہے اور کسی مذہب نے اس کے قتل کو جائز قرار دیا یونانیوں کا فلسفہ پڑھنے عیسائی دنیا آج جو دعوے کرتی ہے عورتوں کو حقوق دینے کی نوے ہزار عورتوں کو عیسائی دنیا نے زندہ جلایا ہے ان کی تاریخ بڑی شرمناک ہے تو کس نے حقوق دیئے عورت کو کون عورت کی حقوق کا محافظ ہے دنیا والے تو عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے یہ برد سغیر باپ کو ہند ابن بطوتہ جب یہاں آیا تو کس بات سے بے ہوش ہوا تھا اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا اس کی بیوی کو بھارا گیا کہ تیرا خامد مر گیا جیمن ساتھی پتی مر گیا اب تُو نے جی کے کیا لینے تیری وفا کا تقاضی یہ ہے کہ تُو بھی اس جلتے ہوئے شولوں میں چھلانگ لگا دے تُو خامد کی اگر وفادار ہے تو اس کو بھڑکا کر اس آگ کے اندر چھلانگ لگانے کے لئے تیار کیا گیا اور جب اس نے جوش میں آکے چھلانگ لگائی اس کی چیخیں جب فضاؤں میں بلند ہوئی تو معروف سے آئی اتنے بتوتا بے ہوش ہو گیا اپنے گھوڑے سے گر پڑھنے لگا اور لوگوں نے بڑھ کے تھاما رسمِ ستی کے نام سے برے زغیر کے اندر عورتوں کو خامدوں کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا اور عربوں کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کرتے حق دینا تو بات کی بات ہے وہ تو وجود کو گوانا نہیں کرتے تھے اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لے لیتی اس کا مو کالا ہو جاتا یہ قرآن نے بتلایا عابرو بچانے کا ایک ہی طریقہ کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے اگر ایسا نہیں کرتا تو معاشرے میں معذرز نہیں سمجھا جاتا اپنی بیٹی کے لیے آج میں اور آپ محبت برے جملے بولتے ہیں بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بوڑا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے اور فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے یہ بھائی تو قتل کرتا تھا بہن کو کہ کل کوئی میرا بہنو ہی نہ ہو یہ باپ کو زندہ درگور کرتا تھا کہ میں کسی بیٹی کا باپ نہ کہلا ہوں تو باپ کے دل میں بیٹی کی یہ محبت بھائی کے دل میں بہن کا یہ پیار کہ وہ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور جب گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ہے تو باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے اور بھائیوں کے آنسو بھی خشک نہیں ہوتے یہ تو قاتل تھے بیٹیوں کے بیٹیوں کے اور بہنوں کے لیے ان کے دل میں یہ گداز اور نربی اور محبت کس نے ڈالی آمنہ کے لال کا یہ عدیہ ہے سجدہ شکر ادا کرتی رہیں ساری زندگی بھی عورتیں تو وہ حق شکر ادا نہیں کر سکتی ان کے تو وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا ان کے وجود کو عزت بخشی تو وہ محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوٹا ہے آج عورتیں بھنگڑے ڈال رہی ہیں کہ مارے حقوق کا تحفظ کیا گیا اور اگر اس کی عبرو بھی لٹتی ہے بلجبر تو مقدمہ بھی درجہ نہیں ہوتا پہلے سیشن جج کے پاس اسے جانا ہوگا استغاثہ پیش کرنا ہوگا پیچیدگیاں ہیں قانونی معاملات ہیں یہ تو آنکھیں کھلیں گی اس وقت جب ان کے ساتھ جو ہے وہ عملی سلوک ہوا تو آج یہ پھنگڑے اور آج یہ خوشیاں کہ ہمیں تحفظ دے دیا گیا یہ عورتوں کے تحفظ کا بل نہیں ہے عورتوں کی تضلیل کا بل ہے عورتوں کو تحفظ اسلام نے دیا ہے جس ماں کو ترکے میں بانٹتے تھے اس کے قدموں میں جنت ڈال دی کہا تیری جنت اس ماں کے قدموں تلے ہے اور یہ شرط نے لگائی کہ ماں کاریہ قرآن ہے یا حافظ قرآن ہے یا رابعہ بس رہی ہے وقت کی تیری ماں تو پہل اس کے قدموں تلے جنت ہے اپلے تھاپتی ہوئی ماں کے قدموں تلے بھی بیٹے کی جنت رکھ دی گئے بہن کو عزت کی مستن پر بٹھا دیا گیا بیٹی کو باپ کے لئے دل کی دھڑکن بنا دیا گیا آنکھوں کا نور اور چین بنا دیا گیا گھر کی زینت بنا دی گئے اور بیوی جس کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا اس کو محبوبہ بنا کے خامد کے لئے محبتوں کے گوشے اس کے سینے کے اندر رکھے گئے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزواج متحارات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانی رقم کی لوگوں کے لئے عمری نمونہ چھوڑا کسی کو ہمیرہ کہہ کے بکار رہے ہیں کسی کی فوتگی کے بعد جنور زبا کر کے ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی روح کو عصودگی ہو حضرت فاطمہ تو زہرہ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ کا وقت آخر آیا تو حضور نے حضور کی خدمت میں میری ماں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ حضور سے کہو کہ مجھے اپنی چادر رحمت دے دیں میں حاضر ہوئی عرض کی حضور نے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی میں پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آگئے تو حضرت خدجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی حضور میں اس لئے چادر مانگی ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا وقت آخر آگیا میری عرض یہ ہے کہ اس چادر میں مجھے گفن دیا جائے اب سنیں حضور کے لفظ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے اس بلندی پر سوچ بھی نہیں سکتے جب حضور کی زوجہ محترامہ نے چادر مانگی تو آقا گریم کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور پھر فرمایا اے خدجتہ تُو نے تو چادر مانگی ہے لو عردت جلدی لا آدہت ہو کے اگر تُو میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی پیش کر دیتا یہ اسلام کے دیئے ہوئے حق ہیں اللہ اکبر تو بات کر رہا تھا کہ اسلام نے کمزور طبقوں کو ان کے حق دیئے ہیں یہ ایک الگ مضمون ہے کہ غلاموں کو ان کے حق دیئے غریبوں کو حق دیئے یوتامہ کو حق دیئے یہ الگ مضمون ہے یہ چونکہ کرنٹ ایشو ہے اس وقت اس پر میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی تو اسلام نے کمزوروں کو غریبوں کو بنیادی حق دیا کہ سب انسان برا پر ہیں تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے جب فاران کی چوٹیوں سے نور اسلام چمکا اور گھر گھر اس کے اجالے ہوئے تو عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جس کا نام تا اسوت وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کوئی شخص اس کو رنگت کی سیاہی کی وجہ سے قریب بٹھانے کے لئے تیار نہیں تھا اس نے آکے حضور کی خدمت میں ارز کی حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تمہیں ملے گا جو حقوق و فرائض ان کے ہیں وہی حقوق و فرائض دے رہے ہوں گے جس سب میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی سب میں تُو کھڑا ہوگا اور اگر تُو پہلے آجائے اور وہ بعد میں آئے تُو اگلی سب میں کھڑا ہوگا وہ پچھلی سب میں کھڑے ہوں گا اس نے کہا اگر اسلام یہ ہے تو میں تو پھر دل و جان سے اس دین کو قبول کرتا ہوں حضرت اقبال مساوات کی باز کے اندر اسرار و غموز کے اندر لکھتے ہیں اسود از توحید احمر می شود کہ اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے گوری رنگت والوں کے کندوں سے کندہ جوڑ کے وہ کھڑا ہوتا ہے یہ اسلام کا دیا ہوا درس مساوات ہے کہ سب کو ایک سف میں کھڑا کر دیا گیا یہ اسلام کا درس ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں شکرنجی ہو گئی تو غصے میں آ کر جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ تُو کالی ماں کا بیٹا ہے بس دل ٹوٹ گیا حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضور حالت دیکھی حضور میں کیا ماجرہ ہے حضور مجھے آجتانہ مل ہے کہ تُو کالی ماں کا بیٹا ہے تو آقا کریم غصے میں آگئے تو میں جاؤ جا کے ابو ذر کو میرا پیغام دو کہ جن عورتوں کا دودھ میں نے پیا ہے ان میں سے ام ایمن ایک ایسی خاتون تھی جس کا رنگ گورا نہیں تھا اور جا کے ابو ذر کو کہو جو تانہ تجھے دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی آ کے دیلے اور جب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور جا کے یہ بات کہی تو وہ زارو کے تارونے لگے اور اپنا جوتا اتار کے حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں دیا کہا یہ میرے موہ پہ ملو جس سے میں نے یہ بات کہی ہے تو دیکھئے یہ اسلام کا عملے مساوات ہے اور اسلام کا درسے مساوات ہے کہ اسلام نے سب کو ایک سف میں کھڑا کیا اور میار تقویٰ رکھا تقویٰ کی میار پہ سب انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے فضیلت دے سکتے ہیں ورنہ ایک دوسرے کے برابر ہیں تو اس اسلام کے درسے مساوات کا عملی اظہار حج کے موقع پہ ہوتا ہے غریب امیر بادشاہ اور گتا کالا اور گورا عجمی اور عربی سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں ایک ہی رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی تلبیہ سب کی زبان پہ ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص حج کے اس اجتماع میں جہاں درسے مساوات دیا گیا وہاں سے آ کر دوبارہ اونچ نیچ اور تفریق میں مبتلا ہو تو سمجھو کہ اس نے حج کا نور حاصل نہیں کیا اگر وہ یہاں پلٹ کے آ کے بھی اس تقسیم کو جس تقسیم کی مخالفت حضور نے کی اور خطبہ حجت الفدا کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کالے گورے اور عربی عجمی کی تقسیم ہے میں ان کو پونٹ لے رہنتا ہوں اور ان تفاخر کو ختم کرتا ہوں اب یہی درس ہمیں اپنی پوری عملی زندگی کے اندر یاد رکھنا چاہیے مسجد میں بھی گھر میں بھی معاشرے میں بھی ہر جگہ اس عمل کو یاد رکھنا چاہیے ہم اگر جلسہ کروائیں ہم اگر محافل منعقت کریں ہم اگر عالم دین ہیں ہم اگر شیخِ طریقت ہیں تو ہمیں ان سبات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کسی دور میں معزز وہ خیال کیا جاتا تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی تاریخِ عرب پڑھے اور اس وجہ سے سو سو شادیاں کیا کرتے تھے وہ اسلام نے چار شادیوں کی حد بندی کر دی چونکہ آدمی سے آگے حق نہیں ادا کر سکتا اور پھر دور بدلتا گیا یہ جو موجودہ دور ہے اس دور میں عزت کا معیار کسرتِ دولت سمجھ لیا گیا ہے ہمارے اشتہار دیکھ لیں معززینِ شہر اس کی فیرست پڑھے تحجت گزار نہیں ملیں گے اس کی فیرست پڑھے تو تقوے کے عالی معیار پر جو لوگ ہیں لیکن ہیں غریب وہ نہیں ملیں گے دولت مند لوگ معززینِ شہر کہلاتے ہیں اور بدقسمت یہ ہے کہ ہم اپنی محافل کے اندر بھی ان کو ہی ترجیحی بنیادوں پہ آگے بٹھاتے ہیں کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے یہ اسلام کا جو عملی درس ہے مساوات کا یہ اس کا قتل عام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے پیر صاحب کے قریب بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ اور جو غریب ہوتا اس کو کہا جاتا ہے پیچھے بیٹھ جا اور سوا لاکھ مرتبہ یاہیو یاکیوم پڑا اس کو وظیفے پہ لگا دیا جاتا ہے اور امیر اسٹیج کی زینت ہوتا ہے رسول کریم کا نام سن کے جس کی آنکھوں سے آنسوں چلکتے ہیں اور حضور کی محبت میں جو تڑپتا ہے سہری کے وقت اٹھ کے تحجد پڑتا ہے اور پھر شراک پڑھ کے مزدوری پہ چلا جاتا ہے اس کے حلال کماتا ہے نمازوں کی کتا ہی نہیں کرتا اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے نظر کی حفاظت کرتا ہے وہ تو جوتیوں پہ بیٹھے اور جو اسمبلیوں کے اندر اسلامی حطوں کا مزاق اڑائے اور جس کے بارے روز ہم نماز میں کہہ چکے ہیں وَنَا خَلَعُوا وَنَا تَرَوْكُوا مَنْ يَفْجُرُكُوا اے اللہ جو ترے حکموں کو دوڑے گا ہم اس سے قطع تعلق کریں گے اس کو ہم اسٹیج کی زیدت بنائیں کہ یہ ایم پی اے صاحب ہیں یہ ایم این اے صاحب ہیں یہ دولت مند ہے اس کے پاس دولت کے امبار موجود ہیں میں دولت سے نفی نہیں کر رہا دولت عثمان ہو دولت قارون نہ ہو لیکن میار اگر دولت ہوگا تو پھر غریبوں کا استحصال ہوگا اور اسلام نے استحصالی نظام کے خلاف ہی تو جنگ کا اعلان کیا ہے تو یہ مساوات کا درس حج کا درس ہے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھا جائے اور اپنی عملی زندگی کے اندر ترجیق اس کو دی جائے جو تقویے والا ہے کبھی ایسا بھی ہو کہ ڈھونڈے ہمارے ملے میں سب سے زیادہ متقی کون ہے آج میمانی اخصوصی محفلی نات میں وہ ہوگا بوڑا ہے کپڑے پھٹے ہیں پیوند لگے ہوئے ہیں جوتا ٹوٹا ہوا ہے لیکن تحجت بھی پڑتا ہے اشراق بھی پڑتا ہے چارش بھی پڑتا ہے گم نام ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حضور کا نام سن کے آنکھیں چھلکتی ہیں ذرا وہ محفلی نات میں صدارت کی گرسی میں بیٹھا ہو لطف نہ آجائے لیکن بدقسمت ہی ہے اور میں بات کہہ دیتا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخش کہ میں زہرِ حلا حل کو کبھی کہنا سکا کند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلائی مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج جو محفلِ نات میں ممانِ خصوصی ہے کل وہ شراب خانے میں تھا اور ہم اس کے لئے کیا کیا زمین و عثمان کے کلابے ملا دیتے ہیں خدا رہا یہ ظلم اللہ کے گھر میں نہ کریں محفلِ نات میں یہ ظلم نہ کریں آستانوں پہ یہ ظلم نہ کریں تقوے کو بنیاد بنائیں اور تقوے کو مایاد ٹھہرائیں تو جب تقوے کو مایاد بنائیں گے تو دیکھنا کہ کس طرح تقوے میں دھوڑ لگتی ہے جب دین میں بھی عزت دولت سے ہے دنیا میں بھی عزت دولت سے ہے تو پھر کس کا جی چاہے گا کہ روکھی سوکھی کھائے اور حلال کی کمائے اور حرام کے قریب نہ جائے جب پیر بھی عزت دولت کو دیتا ہے مولوی بھی عزت دولت کو دیتا ہے شیخ بھی دولت کو عزت دیتا ہے معاشرہ بھی دولت کو عزت دیتا ہے تو جہاں عزت ہو انسان وہاں لپکتا ہے یہ فطرتہ انسان کی کبھی آپ نے دیکھا وہ بارش ہو نا پاؤں فسل جائے اور بندہ گر پڑتا ہے تو یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا کہ نہیں لگی پہلے دیکھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں یہ فطرتہ انسان کی اسے اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے تو جہاں عزت ملتی ہے وہاں بھڑتا ہے تو اگر اس کو یہ سبق دیا جائے کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس عزت ہے تو دولت کی طور لگے گی اور اگر معاشرے میں علامہ مشایخ سمہ دار لوگ یہ شعور دیں گے کہ جس کے پاس تقویہ کا نور زیادہ ہے وہ معذر ہیں تو دیکھنا مصدوں کی رونکیں بڑھتی ہیں یا کہ نہیں بڑھتی ہیں تو یہ اسلام کا عملی درس ہے حج کے موقع پہ مسحوات کا حج کا چوتھا مقصد یہ جو گفتگو ہے یہ جو مضبون ہے یہ تفصیل طلب ہے اس حوالے سے بہت سے دکھڑیں ہیں میرے سینے کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہے یہ آپ اس سے باخبر ہیں اور میں بھی باخبر ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اس پر گفتگو کریں گے لیکن اگر اب اس میں ہمیں بات کی تو پھر کافی وقت جو ہے وہ گزر جائے گا معاشرے کے وہ محروم طبقے اور عدم مسحوات کا جو انداز ہمیں نظر آتا ہے معاشرے کے اندر اس سے معاشرے میں جبر پھیل رہا ہے اس سے معاشرے کے اندر بے سکونی ہے اور تمانیت کا نور کسی کے پاس نہیں ہے میں نے جمعہ الویدہ کے موقع بگاہ تھا کہ ایک طرف تو حال یہ ہوتا ہے کہ امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونہ کٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ چھا بڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو اس معاشرے میں روشنی کیسے آسکتی ہے اس معاشرے میں نور کیسے آسکتا ہے میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں اس کو نیا لباس بھی دیتے ہیں عزت بھی دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا تُو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے پھر جب وہ انگلی تھام کے حضور کی چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آگیا مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا ہے تو اگر ہم پسے ہوئے طبقوں کو عزت دیں گے اور انسانی بقار کو ملہوز رکھیں گے اور اسلام کا جو مسابات کا درس ہے اس درس کو ہر صورت کو ملہوز رکھیں گے تو معاشرے کے اندر تمانیت ملے گی غریب کو بھی سکون ملے گا اور امیر کو بھی سکون ملے گا اور وہ لوگ قابل داد ہیں کہ جو دولت کی کسرت کے باوجود تکبر کی اس خسرت سے اور نمائع ہونے کی اس آرزو سے مبرہ ہیں ایسے لوگوں کی کمی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہیں جگہ جگہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دولت کی کسرت کے باوجود ان کے اندر عجز خاکساری اور انسانی ہمدردی کے جو جذبے ہیں وہ قابل داد ہیں اور میں ان پر جدنی بھی داد ان کو دوں کم ہے اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید فراوانی عطا فرمائے گلی گلی کوچھے کوچھے ایسے لوگ بھی بکھرے ہوئے ہیں حج کا یہ تیسرا مقصد تھا مسابات حج کا چوتھا مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے ہمارا جو ماضی ہے ہماری جو تاریخ ہے اس سے ہمیں جوڑنا یہ حج کا چوتھا مقصد ہے آپ دیکھ لیجئے ملاحظہ کرنے پورے حج کو ہم ملت خلیل سے ہیں اور ہمیں ماضی سے جوڑا گیا تواف کعبہ ہے پہلے چکل رمل کے لگائے جاتے ہیں رمل کیا جس طرح پہلوان کھاڑے میں چلتا تھوڑا سا ٹہل ٹہل کے گندے اچھکا اچھکا کے اس طرح تواف کرو پہلے چکل رمل کے لگاؤ اللہ کا گھر اور اکڑ کے چلیں لیکن تاریخ گونڈی تو یوں ماجرہ سامنے آیا کہ فتح مقہ کے دن کافر چھتوں پہ تھے مسلمان شب و روز ہجرت مدینہ کے بعد جنگوں کی محنت دین کے لئے تگو تاز اور جدو جہود میں مصروفیت کی وجہ سے سخت کمزور تھے کافروں نے کہا دیکھو مکہ میں تھے تو آج سودہ جائے یہاں سے چلے گئے نا تو دیکھو کیا حال ہو گیا آقا کریم فرمایا ذرا تم تھوڑا سا ٹہل کے چلو تاکہ انہیں پتا چلے ہم مارے نہیں تگڑے ہیں ان کو دکھلانے کے لئے اس انداز کے ساتھ کفار چھتوں پر موجود نہیں ہوتے علت ختم ہو گئی جب علت ختم ہوئی تو معلول بھی ختم ہونا چاہیے تھا لیکن علت ختم ہوئی معلول ختم نہیں ہوا چکر اسی طرح لگائے جاتے ہیں گو کافر نہیں دیکھ رہے یار کی سنت کو تو ادا کرنا ہے تو یہ ماضی سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے ہمارا ذہن پلٹ کے ادھر چلا جاتا ہے اور فتح مکہ کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے اور اسلام کی شان و شوقت سمجھ میں آتی اب تواف کر لیں تو حجرِ اسود کو چومنا ہے حجرِ اسود ایک پتھر ہے سیاہ رنگت کا اور اس کو بھڑ بھڑ کے چوما جاتا ہے انسان اپنی اکلوتی اولاد کے لئے اتنی کشش نہیں پاتا اپنے دل میں جتنی اس پتھر کے لئے پاتا ہے تو کیا کشش ہے اس پتھر میں حضرت عمر فاروق تواف کرتے کرتے رک گئے اور کہا ہے حجرِ اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول لے نہ چومہ ہوتا اب حجرِ اسود کے بعد آئیں مقامِ ابراہیم پہ آکے دو منفل پڑے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کو مسلح بنا لو کیونکہ اس پتھر پہ میرے خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگیں میرے گھر کا تواف کر لیا لیکن اگر محبت کی ریت سمجھتے ہو اتنی دیر تک تواف نہیں مانوں گا جتنی دیر تک تمہاری پہشانی وہان آئے جہاں میرے یار کے قدم آئے کہ اس کو مسلح بنا لو قریب نماز پڑھو سیدھ میں نماز پڑھو اس کے آس پاس جہاں تمہیں جگہ ملتے ہیں نماز پڑھو یہاں نماز پڑھو گے اللہ تمہیں نماز قبول کرے گا حج بھی قبول کرنے گا غور کیجئے اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں ہٹایا پتھروں سے ہٹایا ہے پتھر توڑے گئے لیکن حجرِ اسود بھی پتھر مقام ابراہیم بھی پتھر ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے پتھروں سے دور کیا ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے کہا یہ وہ پتھر ہیں جس پہ کسی کے قدم لگے ہیں کسی کے لب لگے ہیں اس لئے ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے اب آگے آئیے چاہے زمزم پہ چشمہ پھوٹ رہا ہے پانی کھڑے ہو کے پیئیں جو دعا مانگے پوری ہوگی جس نگر سے پیئیں پوری ہوگی دنیا کے اوپر جتنے بھی چشمیں جاری ہیں وہ کشمیر میں ہو یہ دنیا کے کسی اور خطے میں وہ چشموں کو جاری کرنے والا کون ہے اور چاہے زمزم کو جاری کرنے والا کون سب چشموں کا خالق اور جاری کرنے والا اللہ تو اس چشمے کو بھی اللہ نے جاری کیا باقی دنیا کے چشموں کو بھی اللہ نے ہی جاری کیا لیکن اس چشمے کا پانی کھڑے ہو کے پیئیں اس کا پروٹوکول ہے عزاز ہے باقی چشمیں بھی اللہ کے جاری کردہ اس میں کیا خصوصیت ہے اس لیے کہ اس چشمیں نے اللہ کے نبی کے قدموں کے بو سے لیے ہیں حضرت خلیل کے فرزندِ ارجمن حضرت اسماعیل کے بو سے لیے ان کے قدموں کے بو سے لیے ہیں اور جس نیت سے بھی ہو علماء کہتے ہیں اس نیت کو اللہ پورا فرما دیتا ہے سینِ حرم میں بڑا حجوم تھا ایک بہت بڑے محدث آئے ہوئے تھے لوگ ان کی زیارت میں بڑھتے تھے رش بڑھاتا جو مسافہ کرتا تکا لگتا آگے چلا جاتا پھر دوسرا آدمی آجاتا ایک آدمی نے دیکھا اس کا جی چاہا کہ میں ان بزرگوں کے پاس جانے لمحوں کے لیے بیٹھوں چونکہ اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی دولت ہے اگر مل جائے تو غنیمت سمجھنا چاہیے تو وہ چاہے زمزم پہ آئے آبِ زمزم پیا اور پھر ان بزرگوں کے پاس جا کے کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں انہوں نے کہا پوچھو کہا سنا ہے آبِ زمزم جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہو جاتی ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے تو وہ محدث جن کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا لوگ لائن میں آتے رہا گے جاتے کہنے ہاں بالکل ٹھیک ہے کہا پھر میں ابھی ابھی آبِ زمزم پی کے آیا ہوں اور اس نیت سے پی کر آیا ہوں کہ آپ سے اللہ کے رسول کی ایک سو عدیثیں سنوں گا یہ ہے میری نیت اور ابھی میں پی کے آیا ہوں تو وہ فرمانے لگے بیٹھ جا کر باقی کام بعد میں ہوں گے پہلے سو عدیثیں سن لیں تو آبِ زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے کیا عزاز ہے اس میں کہ اس نے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم چومے آگے آجیں صفحہ مروہ پہ میں یہ عرض کرنا جا رہا ہوں آج کا مقصد ہے ہمیں ماضی سے جوڑا جا رہا صفحہ مروہ نص میل کی دوڑ ہے اور سات چکر میں ساڑھے تین میل بن جاتے ہیں آجی تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کو یہاں ہکم ہے دوڑنے کا اور وہاں عجیب مستی میں لوگ دوڑ رہے ہیں بچے بھی بڑے بھی جوان میں مرد و زن جن سے دوڑا نہیں جاتا وہ ریڈیوں کے اندر ان کو ڈالا ہوا ہے ان کو کھینچا جاراں وہ بھی دوڑ رہے ہیں میلین اخضرین کے اندر تو جو ہے وہ عجیب سماع ہوتا ہے سروں کا سمندر نظر آتا ہے دھوڑنا بھی کوئی عبادت ہے دھوڑے جا رہے ہیں مقصد کیا حضرت حاجرہ تو اس لئے دھوڑی تھی کہ ان کو بیٹے کے لئے پانی چاہیے تھا حاجی کی بغل میں پانی کی بطل ہوتی ہے اور وہ تو اس لئے دھوڑی تھی کہ بیٹے کے لئے پانی کی تلاش تھی اور یہاں حاجی کے ساتھ بیٹا بھی دھوڑ رہا ہوتا ہے ماں بیٹا باپ بیٹا کٹھے دھوڑ رہے ہیں پانی کی بوتل بغل میں ہے لیکن دھوڑ رہے ہیں تو کیا یہ پانی کے لیے دھوڑ رہے ہیں نہیں بیٹے کے لیے دھوڑ رہے ہیں نہیں یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں اور حضرت حاجرہ نے اس وادی غیر زی زرہ کے اندر جس طرح جرہ تو استقامت کا ثبوت فراہم کیا آپ نے علماء سے سنا تفصیل کا وقت نہیں کہ جب جناب خلیل علیہ السلام سیدہ حاجرہ کو چھوڑ کے واپس پلٹنے لگے تو یہ سہر کا وقت تھا تو حضرت حاجرہ بھڑ کے اب ان کا دامن تھام لیا تمسا قطبِ عزیالے ہی دامن تھام کے پوچھنے لگی اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں وہاں انسانی وجود کیا ہیوانی وجود بھی نہیں تھا مورخ اسلام حفی جلندری اس جگہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے وہ وادی جس میں واشت بھی قدم رکھتی تھی ڈرڈر کے جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بعد سر سر کے جہاں پر گھاس اگتی ہے جہاں نہ پھول کلتے ہیں مگر وہ سرزمی ہے آسمان بھی جھکے ملتے ہیں مہے پہاڑوں میں دن کو ڈر لگے عورت ذات اور معصوم بچہ گود میں نہ پینے کے لئے کچھ ہے نہ کھانے کے لئے کچھ نہ کوئی ہمسائیگی عورت کا وجود حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جانے لگے دامن تھام لیا کہ اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو کوئی جواب نہ دیا پھر قدم اٹھایا تو آگے بڑی پاک تیند خاتون نے پھر دامن پکڑا کہا اس تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تو ہیں لیکن جواب کوئی نہیں دیا پھر قدم اٹھایا اور پھر دامن کو پکڑ کے کہا اس غربت اور تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو میرا نونحال جو میری امیدوں کا چراغ ہے یہ ضائع نہ ہو جائے کہیں اور یہاں پانی بھی نہیں ہے اور میں عورت ذات کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے تو حضرت خلیل علیہ السلام نے پھر جواب نہ دیا تو حضرت حاجرہ نے بات کو بھانپ لیا اور کہا کیا اللہ کا یہ حکم ہے کال نعم کہاں کافر آپ جائیے آپ خیر سے جائیے اگر اس کا یہ حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا پھر ان پتھروں میں اللہ کی بندی حضرت حاجرہ رکی جہاں دن کو ڈن لگتا ہے جہاں مردوں کے کلیجر پتے پانی پانی ہو جائیں وہاں وہ خاتون رکی عورت کا وجود معصوم بچہ گود میں تنہائی غربت کھانے کے لیے کچھ نہیں پینے کے لیے کچھ نہیں انسانی وجود کوئی نہیں ہمسائیگی کوئی نہیں حشرات الارض بھی نہیں پائے جاتے زمین پہ گھاس بھی نہیں بھی ہوئی اور رات کا لمحہ حضرت خلیل چھوڑ کے جا رہے کہا جائیے آپ خیر سے جائیے اگر اس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا اللہ اکبر اللہ کی بندی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہانے جرت اور عظیمت کی جو داستان رکم کی اور پھر بیٹے کے لیے بے تابانہ دوڑ رہی ہیں کبھی صفحہ پہ کبھی مروہ پہ اللہ کے حکم کے لیے یہاں رکی کہا میری بندی میرے حکم کے لیے تُو نے حد کر دی ایک عورت سے یہ تصور کہ وہ اس تنہائی اور غربت میں رہے اور پھر اس اعتماد اور یقین سے خامد کو رخصت کرے کہ آنکھ کے گوشے کو بھیگنے بھی نہ دے کہ یہ اللہ کو حکم ہے تو اگر آنکھ کا گوشہ بھیگ گیا تو کہیں یہ نافرمانی نہ ہو جائے یہ تیری استقامت یہ تیری جرت تو پھر دیکھ اگر تُو نے یہ ساتھ چکر لگائے تھے تیری راہوں پہ نبیوں کو بھی دھڑاؤں گا تیری راہوں پہ ولیوں کو بھی دھڑاؤں گا قیامت تک لوگ دھوڑتے رہیں گے وہ عزاز اور وہ پروٹوکول دیا نبی بھی دھوڑ رہے ہیں ولی بھی دھوڑ رہے ہیں غوث کتب عبدال بھی دھوڑ رہے ہیں ان راہوں پہ کیا کون کو نہیں دھوڑا خود امام الانبیاء ان راہوں پہ دھوڑے ہیں کہا دن کو جائیں دھوڑ لگی ہوئی ہے رات کو جائیں دھوڑ لگی ہوئی ہے پچھلے پہر جائیں دھوڑ لگی ہوئی ہے سروں کا سمندر ہے برستی بارش میں دیکھیں دھوڑ لگی ہے کڑکتی دھوپ میں دیکھیں دھوڑ لگی ہے اب تو وہاں بڑا کچھ بن گیا جب کچھ نہیں تھا پھر بھی دھوڑ لگی تھی کبھی وہ سائی موقوف نہیں ہوئی لوگ دھوڑے جا رہے ہیں دھوڑے جا رہے ہیں چاہیے کیا کچھ بھی نہیں چاہیے پانی جائیے نہیں بیٹا چاہیے نہیں دور لگی ہوئی ہے کہا میری بندی تو نے حد کر دی اب قیامت تک تیرے نام کے پھریرے لہراتے رہیں اللہ اکبر اب یہ دیکھو یہ بھی ماضی سے میں جوڑا جا رہا اب آگے بڑھ جائیں جب سائی مکمل کر لیں تو کسر کرائیں یا حل کروائیں سر مڈوا دیں یہ سر کیوں مڈوایا گیا اس لیے کہ بال اتر جائیں پھر غسل ہوگا احرام اتر جائے گا تو انسان ہلکا پھلکا ہو جائے گا ترو تازہ ہو جائے گا بال اتر جائیں گے یہ مقصد اگر ہوتا تو جس کے بال ہوتے اس کو تو حکم دیا جاتا لیکن حکم ہے کہ ایک شخص پیداشی طور پر گنجا ہے اس کے سر پر ایک بال بھی نہیں ہے اب اس کو حکم ہے کہ وہ خالی اس طرح لے اور اپنے سر پر پھیرے امراض الموسی لِلکوسی فِلحج وہ لے اس طرح اور اپنے سر کے اوپر جلد کے اوپر خالی پھیرے کوئی اسے دیکھے یوں کرتا ہوا تو کہے گا کہ یہ اس کی عقل ٹھیک ہے سر پر تو بال بھی نہیں اس طرح پھیر رہا ہے بال ہوں تو اس طرح پھیرے تو وہ اسے کہے گا میاں بالوں کو اتارنے کے لئے اس طرح کوئی نہیں پھیرتا یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے اللہ اکبر دیکھ لیں پورا حج دیکھ لیں رمی جمار دیکھ لیں شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو نظر آیا تھا شیطان آج جی کو نظر آتا ہے اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے روکتا ہے کہ ایک کام بھی بے مقصد نہ کرو یہاں شیطان نظر بھی نہیں آ رہا اور پھر بھی کنکر پھینکے جا رہے ہیں حضور کا نام آتا ہے نا لبوں پہ ہم جم کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں بس طبیعت مطرز ہیں ہم کہتے ہیں یا مسلم فردوس دیل می کی روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام جب چلتے تھے پیچھے آواز آتی تھی پوچھا مالک یہ کیا ماجر ہے کہا تیری پشت میں نور مصطفیٰ رکھا ہے فرشتے اس کی زیارت کے لیے تیرے پیچھے چلتے ہیں کہا مالک وہ نور تو میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہا پھر اپنے ناکھنوں میں دیکھو جب ناکھنوں میں ظہور ہوا تو چوم کے آنکھوں سے لگا لیا تو ہم بھی اس سنت کو ادا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو لکیر کی فقیری ہے انہیں تو نظر آیا تھا تمہیں نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں مناں میں تمہیں نظر آتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا لکیر کے فقیر وہاں بنتے ہو کے نہیں تم اس لکیر کے فقیر ہو ہم اس لکیر کے فقیر بھی ہیں اور اس لکیر کے فقیر بھی ہیں نظر آئے نہ آئے لیکن چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ یار کی سنت کو تو ادا کر رہے ہیں تو پورا حج دیکھ لیں ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا جا رہا ہے یہ حج کا ایک جو ہے وہ بنیادی مقصد تھا حج کے اور بھی کچھ مقاصد ہیں لیکن وقت میرے سامنے اتنا ہے کہ اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے کسی اور عنوان سے گفتگو کروں صرف دو جملے حج ہو گیا واجبات بھی ادا ہو گیا سنن بھی ادا ہو گیا ہو گیا اس کے اور اس کے عراقین بھی ادا ہو گیا اب حج مکمل ہو گیا اب کیا کریں اعلیٰ حضر فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھیں اللہ نے جن کو حاجیہ عمرہ نصیب کیا ہے اللہ انہیں بار بار نصیب کرے اور جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی انہیں بھی بار بار نصیب کرے مدینہ شریف شمال میں ہیں مکت المکرمہ سے اور کعبت اللہ کا جو میزاب ہے پرنالہ جیسے کہتے ہیں اس کا رخ ادرہ ہے شہر محبوب کی طرف تو اللہ حضرت فرماتے ہیں حاجیو ذرا غور سے دیکھو کعبہ کیا کہہ رہا ہے بازو نکال کے بتا رہا ہے اگر قبولیت کی مور لگانی ہے تو مدینہ چلے جاؤں اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضری دینا قریب واجب ہے علماء نے لکھا اور حضور نے اشارت فرمایا جس نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور قرآن مجید کی آیت گواہ ہے اے حبیب یہ لوگ اگر اپنی جانب پر ظلم کر بیٹھیں تو تیری چوکھٹ پہ آجائیں میرے شہر کا ایک شاعر ہے اس نے اس کا درجمہ کیا وہ کہتا ہے مجرم ہو تو مو عشقوں سے دوتے ہوئے آؤ آؤ درِ طباب پہ روتے ہوئے آؤ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ اور پھر اللہ سے معافی مانگو معافی ہو جائے گی نہیں رسول تمہارے لئے اللہ سے استغفار طلب کریں تو تم معافی مانگنے آئے تھے اللہ رحمت بھی عطا کر دے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تم توبہ کے لئے آئے تھے اللہ رحمت بھی اپنے جناب سے دے گا کیونکہ محبوب کو جو ساتھ لے کر آئے تھا اللہ حکر یہ حضور کی ظاہری آیات میں بھی تھا مسجد نبوی میں اس طوانِ ابی لبابا اس میں کہا ہے کہ حضرت ابو لبابا نے اپنے آپ کو بندوا دیا اور قسم کھائی جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں اپنے آپ کو نہیں کلواؤں گا اور پھر جب آیت نازل ہوئی تو حضور کہ غلاموں نے کہا پشارت و تیرے گناہ ماف کر دئی گئے رسیاں کھولنے لگے کہا پیسے ہٹ جو حضور کھولیں گے تو میں اپنے آپ کو کلواؤں گا اللہ حکر زندگی میں بھی تھا اور اس پر غلامہ کا جزم ہے کہ انتقالِ ظاہری کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے روزے پہ جا کے گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا امت کو اس کا حکم ہے اور جاؤگا کے اندر یہ بات داخل ہے ابن کثیر مکی نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے الجامعہ لحکامل قرآن کے اندر امام کرتبی نے بھی لکھا ہے صابع مدارک نے بھی لکھا ہے اور بھی علماء نے کتاب الشامل کے اندر بھی بہت سارے درجن علماء نے بلکہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت امام امام آتا بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزے کے پاس بیٹھا تھا ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں اللہ کا یہ فرمان پڑھ کے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو آپ کی چوکھٹ پہ آؤ میں حاضر ہو گیا ہوں اب میرے گناہوں کی بخشش چاہیے اور اس نے دو شیر پڑے امام آتا بھی کہتے ہیں کہ وہ فریاد کر کے چلا گیا وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئے آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھا حضور کی زیارت نصیب ہوئی میں بتا چکا ہوں میرے سامین اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا دوسری بات حضور فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا من رانی فی المنام فسا یارانی فی الیکزا وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا تیسری بات جس کے خواب میں حضور آئے حضور قصد اور مرضی سے آئے اور تیسری چوتھی بات کہ خواب میں اگر کسی کو حضور نے کچھ عطا کیا تو وہ محض واہم اور گمان نہیں تھا حقیقت تھی اگر گوسیری کو چادر ملی صبح اٹھے تو کندوں پہ موجود تھی شاہ ولی اللہ محضر سے دہلوی فرماتے ہیں اور یہ تمام مقاطعی بے فکر کے نزدیک محتبر ہیں فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور نے اپنے دو بال عطا کیے جب صبح اٹھے تو سرانے پہ موجود تھے اور وہ ان کی زیارت لوگوں کو کروایا کرتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ جب ہاں اس صندوق کو ہم لے کے چلتے تھے جس میں وہ بالتے تو بدلی سایا کیا کرتے تھے تو حضور نے خواب میں اگر کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا جو فرمایا وہ حق فرمایا اور در سمین فی مبشرات نبی الامین کے نام سے مارکیٹ کے اندر کتاب دستیاب ہے جو شاہ ولیاللہ مدرس دیلوی نے اپنے والد سے منقول روایات نکل کی ہیں جو خواب میں انہوں نے حضور سے سنی تھی اور انہوں نے حدیث قرار دیا ہے اللہ اکبر تو امام حطبی کہتے ہیں کہ میں سو گیا مقدر جاگا حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا آیا تبی اٹھو اور یدہاتی یہاں بھی آیا تو اس کو ڈھونڈو جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت دیتا اور مدارک کے لفظ ہیں مدارک کے لفظ کہ وہ شخص آیا اور آکے بیٹھ ہی گیا کہا جب تک بخش نہیں ہوگی کچھ ٹھونگا ہی نہیں اور زارو کتار رویج دوئے جا رہا ہے تو وہاں لفظ ہیں فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ اَنَّهُ كَدْ غُفِرَ لَقَ تو گمبتِ خضرہ سے آواز آئی جا تجھے معاف کر دیا گیا اس کے لئے آواز آئی جو جتنی تڑپ سے جتنی محبت سے آئے اس کو اتنا ہی صلاح دیا جاتا ہے اور پانچ سو پچپن حجری کا واقعہ ہے اور اس کو تمام مقاتبِ فکر کے لوگ اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں کتاب المناسق میں لکھا گیا زکریہ سارنپوری نے کتاب الحج میں لکھا اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا حضرت الشیخ احمد رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور حضور کی اولاد سے تھے کسر سے درود پڑا کرتے تھے پھر حاضری کا موقع ملا حضور کے روزے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے حضرت کی حضور پہلے آپ کے بیٹے کی روح آیا کرتی تھی اور آپ کا روحانی جواب پہنچتا تھا آج جسم آگیا اور آج میں نے جو ہے وہ جوابی سنداز کا لینا ہے ستر ہزار آدمی مسجد نبوی میں موجود تھے حضرت غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا پھر کیا ہوا کہ حضور کا بیٹا حضور کی کا جگر پارا حضور کی اولاد سے حضور کا لخت جگر جو ہے وہ وہاں حضور کے سامنے گزارش کی اور کھڑا رہا کہ حضور میں اب جواب اس طرح کا نہیں لینا ستر ہزار آدمی نے دیکھا کہ گمبر خضرہ سے حضور کا دست مبارک باہر آگیا اور حضرت امام رفائی نے اس ہاتھ کو چوما برسے دیئے اور ان کی برکت سے جو مسجد نبوی میں اس وقت لوگ موجود تھے سب نے حضور کے مبارک آت کی زیارت کر لے اللہ اکبر اللہ اکبر یا حضور اللہ اسی لئے امام مالک امام دار الحجرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روزے کی زیارت کر کے آئے باقی تین عائمہ کہتے ہیں وہ کہے میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں اس لئے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری وفاد کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی اور حضور نے یہ بھی اشارہ فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفعاتی جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی قیامت کے دن سے پارش کروں گا تو آؤ سرزمین مکہ حرم الہی کے نوار بھی لوٹیں اور سرزمین مدینہ میں حضور کی رحمتوں کے سائے تلے بھی بیٹھیں مکہ بھی برکت والا مدینہ بھی برکت والا مکہ کی حاضری کے کیا کہنے اور مدینہ کی حاضری کے کیا کہنے بات لمبی ہو جائے گی بہت لمبی جب میں سفر حجاز کے لیے حاضر ہوا تو واپس لوگ ملنے کے لیے آئے تھے بڑا لوگوں کو شوق تھا کہ ان سے داستان سنیں میں نے جگہ جگہ ان دنوں کے اندر تذکر مدینہ شریف کے اور حرم الہی کے کیے تو دوست آ بیٹھے وقت تھوڑا تھا میں نے کہا کہ مختصر کہانی نہ سنا دوں ایک تو لمبی کہانی ہے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے تو ختم نہیں ہو سکتی ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط ہوتا ہے اور ایک کہانی دو لفظوں میں سناوں انہوں نے کہا چلو وہ بھی سنا دو تو میں نے کہا کعبات اللہ پہ پہلی نظر بڑی مشکل ہے اور روزہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے تو یہ اس سفر کی داستان ہے اس سفر کی کہانی ہے اللہ مجھے آپ کو بار بار سفر حرام ہے نصیب فرمائے نیام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں نیام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں میں جان و دل سے میری جان ہدای میں گا ہوں میرے نادام لگاؤ میں بکر نہیں سکتا میرے نادام لگاؤ میں بکر نہیں سکتا میں اس بزار میں ہوں تو برائے میرا ہوں میں اس بزار میں ہوں تو برائے میرا ہوں کہا یہ ساتھ ہے اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں توافی حرم اللہ کرم ہر سال کروں میں توافی حرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ حکرم اللہ حکرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ حکرم اللہ حکرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم